اسلام علیکم اسلام جی فرمائیے مجھے مدینہ شریف و حانہ کعبہ سامنے نظر آتے دے دکھائی مجھے ایک دفعہ پھر بتائیں کس چیز کا ورد آپ نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے دعا سیفی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ دعا سیفی یقیناً ایک جلالی دعا ہے اور اس دعا کے فضائل و فوائد بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ وہی مخلوقہ ظاہر ہوتی ہیں اور خاص ملائکہ کی تائید و نصر ظاہر ہوتی ہے اور مختلف جو ہے اور جال غیب آ کر جو مدد کرتے ہیں اور یہ بڑی جلالی دعا ہے ہر ایک کو بغیر اجازت کے پڑھنی بھی نہیں چاہیے خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کو تو ضرور اجازت سے پڑھنی چاہیے ورنہ اس کو اس میں پڑھے ہی نہ مرد حضرات پڑھیں تو ان کو اجازت سے پڑھنی چاہیے اب آپ نے جو پڑھی ہے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کے اور اسے دعائیں اور حسار لینے کے بعد آپ نے پڑھی ہے یا بغیر اس کے پڑھی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پیر و مرشد کی اجازت بغیر یا یہ حسار کا طریقہ پوچھے بغیر آپ نے پڑھ لی ہے کیونکہ اس کو حسار کرنے کے بعد اپنے آپ کو پھر وہ پڑھی جاتی ہے تو اس لئے جب مخلوقات ظاہر ہوتی ہیں تو پھر آپ کے لئے نافع بھی ہوتی ہیں جیسے آپ بتا رہے کہ نافع ہوئی بھی اور آپ کی تائید بھی ہوئی لیکن یہ کہ آپ نے شاید کسی کو ذکر کیا جس کو ذکر کیا ہے اس کا پتہ نہیں آپ سے کیا رشتہ ہوگا اگر آپ کے وہ پیر و مرشد تھے تو آپ کو اپنے پیر و مرشد سے ذکر کرنا چاہیے تھا یا آپ کی ایک استاد ہے ان کو ذکر کرنا چاہیے یا آپ جس کو اپنا بزرگ مانتے ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں ویسی آپ نے کسی تھر پرسن کو ذکر کر دیا اسے تفصیلات معلوم کرنے کے بعد وہ آپ کو ایسے نیرہ چھوڑ دیا آپ مزید آگے گائیڈنس نہیں کی اور آپ کی وہ ساری کیفیات ختم ہو گئی اس لئے جب اس طرح کی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں یہ کیفیات مہمان ہوتی ہیں لہذا اگر پروپر وے میں اگر ان کو لے کے چلیں تو یہ مہمان جو آتا رہتا ہے قائم رہتا ہے اور آپ کے لئے نافع ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے ایسے دوستوں یاروں میں بیوی میں بچوں میں اوپر نیچے کہیں کہہ دیا تو پھر وہ کیفیات جو ہے وہ کوئی ہے کہ کیفیات جو وہ رفع ہو جاتی وہ کیفیات ملتی نہیں شاید آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہو گیا ہے اس لئے اب آپ کسی جو ہے پیرو مرشد کی جو ہے دیندار عالم یا عامل ان کی اجازت کے ساتھ اب آپ اس کا بقادہ ورد کریں پڑھنا شروع کریں اور فیلحال جو ہے آپ درودِ ابراہیمی درودِ ابراہیمی تین سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں تین سو مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کے سرکارِ دعا عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور طفحل سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو میری کیفیات محمودہ تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہیں اور یہ جو دعاِ صحیفی کا جو نفع تھا وہ اس طریقے سے متاثر ہو گیا ہے تو یا اللہ آپ دوبارہ سے مجھے عطا فرما دیجئے وہ دعایں شروع کر دیں اور کسی بزرگ کی اجازت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے لئے نافع ہوگا بہت شکریہ عزت ماشاءاللہ